اسلام علیکم میرا نام ہے ساد اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے بلکل آسانی سے گھر بیٹھے آپ اپنی گاڑی پر لگاوہ کوئی بھی سکرچ ریموو کر سکتے ہیں اس میں آپ کو 90 سے 95% تک آپ کا سکرچ فولی ریموو ہو جائے گا اور اپنے ہاتھوں سے خود کسی جگہ پہ جائے بغیر کسی کی مدد مانگے بغیر آپ اپنے گھر پہ خود یہ آسانی سے کر سکتے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو آج سکھاؤں گا بلکل آسان ہے آپ کو تھوڑی سی پروڈٹس کی ضرورت ہے جو آپ کو ایزیلی مارکٹ میں مل جائے گی تو شروع کریں گاڑی کے پچھلے بمپر پہ دو سکرچز ہیں جس میں ایک سکرچ کافی گہرا ہے اور جہاں پہ یہ کارڈی کونٹیکٹ میں آئی ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلوز اپ میں کہ پینٹ کافی رف ہو چکا ہے اور اگر یہ آپ کسی ڈینٹر یا پینٹر کے پاس لے کے جائیں تو وہ آپ کو لازمی یہی کہیں گے کہ یا تو اس پہ کلم لگی گی یا یہ ری پینٹ ہوگا کیونکہ کافی گہرا سکرچ ہے تو سکرچ ریموو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیئے کٹنگ کریم یہ آپ کو کسی پینٹر یا پھر وہ جگہ جہاں پھر گاڑیوں کا پینٹ بنتا ہے وہ لازمی رکھتے ہیں تو وہاں سے آپ کو کافی سستی ہے اور وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گی اگر یہ نہیں ملتی تو آپ ربنگ کمپاؤڈ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی گاڑیوں کے سٹور سے مل جائے گا اور اس کے بعد آپ کو چاہیئے پالش کیونکہ میں پاس پالش نہیں ہے اور گاڑی کا پینٹ کافی رف ہو چکا ہے پیچھے بمپرز ری پینٹ ہوئے تھے اور کچھا پینٹ ہے تو میں یہ سورل ریموور کر رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اور پھر آپ کو چاہیئے ایک پالش آپ کے پاس پالش نہیں ہے تو میری طرح میں ایک ڈرل مشین یوز کر رہا ہوں وائرلیس ہے ایزی ٹو یوز ہے اس میں پھر آپ کا کنٹرول بھی آ جاتا ہے سپیڈ کا اور ڈرل مشین کیو پر پالشنگ پیڈ لگانی کے لیے میرے پاس یہ ہے بیلکرو کا ایک پیڈ جو آپ کو ہرڈوئر سٹور سے مل جائے گا کیونکہ یہ یوز گرائنڈرز میں بھی ہوتا ہے ان کیو پر ریگمار لگانے کے لیے تو یہ آپ کو ایزی لی وہاں سے مل جائے گا اس طرح سے اوپر اس کے پالشنگ پیڈ جپک جاتا ہے اور اس سے نیچے جو اس کا نٹ ہے وہ آپ ڈرل مشین میں ٹائٹ کر لیں تو آپ کا پالشنگ بن جائے گا اس کے بعد چاہیئے آپ کو ایک ریگمار پندرہ سو یا دوہزار والا لگمار یوز کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو سیم ہارڈوئر سٹور سے مل جائے گا اور یہ بھی اتنا مہنگ نہیں ہوتا تو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کا سرفیس کلین ہونا چاہیے سرفیس کو آرام سے سکون سے صاف کریں اس کو سکھنے دیں کیونکہ اگر کوئی بھی ڈسٹ پارٹیکل رہ گیا اور آپ کے پالشنگ پیڈ کیو پر چپک گیا تو وہ ہٹے گا بھی نہیں اور آپ کے گاڑی پر اور بھی زیادہ سکریچز ڈالے گا تو سب سے پہلے آپ نے آرام سے اس کو صاف ہونے دینا ہے سکون سے صاف کرنا ہے اس کو ایریا کو تاکہ کوئی بھی ڈسٹ پارٹیکل یا کوئی بھی گندگی اوپر نہ چپکی رہے اور پھر آپ اس کے اوپر جو آپ کا سکریچ ہے اس کے اوپر آپ کام کر سکیں اس کے بعد آپ نے لے لینے تھوڑی سی کٹنگ کریم اور اس کو آپ اپلائی کر لیں اپنے پیٹ پہ یا پھر ڈریکٹ سرفس پہ آپ کی مرضی ہے اور اس سے آپ نے رب کرنا ہے کوئی بھی اوکپنٹ جو آپ یوز کر رہے ہیں اس کے ثروح اور اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کوئی ایسا پریشر نہ اپلائی کریں جس کی وجہ سے آپ کا پینٹ ہی فیڈ ہونے لگ جائے اور آپ نے اس کو بلکل ہلکے پریشر کے ساتھ سلو سویڈ کے ساتھ آپ نے اس کو رب کرنا ہے ایک سے دو منٹ کر لیں دو سے تین منٹ کر لیں پر یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اتنا رب نہ ہو کہ آپ کا پینٹ ہی فیڈ ہونے لگ جائے سلو سویڈ پہ آپ اپنی مشین کو رکھیں اور اگر آپ بغیر مشین کے ہاتھوں سے کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ سکریچ ریموو ہو سکے کیونکہ جو ہیٹ پروائیڈ کرتی ہے سپیڈ کے ساتھ وہ آپ اپنے ہاتھوں سے وہ سپیڈ نہیں لاسکتے تو بہت مشکل بات ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے رب کر کے سکریچ ریموو کر سکیں کٹنگ کریم کے سوکنے کے بعد آپ نے اس کو ریموو کر لینا ہے کسی بھی کلوت یا مایکرو فیبر کے ساتھ تاکہ سرفیس آپ کا کلین ہو جائے اور کوئی بھی کٹنگ کریم واپس جو چپ کی ہوئی ہے وہ نہ رہے اگر آپ کو کٹنگ کریم زیادہ سوک گیا اور مشکل ہو رہی ہے اس کو ریموو کرنے میں تو کوئی بھی سپریئے یوز کر لیں پانی یوز کر لیں تاکہ وہ ریموو ہو جائے اگلا سٹیپ سب سے امپورٹنٹ ہے اس میں آپ نے یوز کرنا ہے زیرو کا ریگمار اور ریگمار یوز کرنے سے پہلے کوشش کریں گے اس کو پانی میں بھگو کے رکھیں تھوڑی دیر ریگمار کا کوئی بھی پیس جو آپ یوز کرنے لگیں اس کو تھوڑی دیر پانی میں بھگو کے رکھیں جب نرم ہو جائے پھر اس کو استعمال کریں اور سرفیس پہ پانی موجود ہونا ضروری ہے اگر پانی نہیں ہوگا تو یہ خراشے ڈالنے کی زیادہ امکانات ہیں اور پانی کی ایک بوٹل آپ اپنے ساتھ رکھیں ہلکا ہلکا پانی سپریے کرتے رہیں یوز کے ساتھ ساتھ اور اس کو ہلکے ہاتھوں کے ساتھ سوفٹ ہینڈ کے ساتھ آپ نے رب کرنا ہے بلکل بھی زور نہیں لگانے کی زورت اگر جتنا زور لگائیں گے اتنے زیادہ خراشے پڑنے کے امکانات ہیں تو سوفٹ ہینڈ کے ساتھ رب کرتے رہیں پانی اپلائے کریں تھوڑا پھر رب کریں پھر آپ تھوڑا بہت سرفیس کو دیکھنے کے لیے اپنے آتھوں کا استعمال کر کے دیکھیں کہ اگر وہ خراشے جو تھیں کیا وہ سوفٹ ہونے لگ گئی ہے کہ سرفیس سمودھ ہونے لگ گئی ہے اگر وہ واپسی ابھی بھی رب ہی ہے تو پھر آپ اس کو دوبارہ سے رب کریں کوشش کریں کہ جب تک وہ سرفیس ساری سمودھ نہیں ہو جاتی بلکل ریکمار کرنے کے بعد آپ نے سرفیس واپس صاف کرنا ہے اس کو سکھانا ہے اور سوکھنے کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح آپ کا گاڑی کا پینٹ ستیان آس ہو چکا ہے کہ آپ کا پینٹ فل رف ہو گیا ہے اور خراشے پڑ چکی ہیں پر یہ دیکھ کے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ہم نے ریکمار استعمال کی ہے پینٹ کا جو اپر سرفیس ہے وہ ریموو ہو چکا ہے اور یہ واپس ہم اس کو ریسٹور کریں گے اپلیکیشن آف پالش یا کٹنگ کریم بھی واپس اپلائے کریں گے تو بھی آپ کی یہ واپس شائن آ جائے گی پر اسی دوران میرے والد صاحب جائدہ لینے آ جاتے ہیں اور وہ بھی کچھ یوں ہی فرماتے ہیں تو کچھ اس طرح کی لک آئی کی بمپر کی کہ پینٹ بلکل آپ کو فیٹ دکھے گا میٹ سا ہو چکا ہے شائن بلکل ختم ہو گئی ہے پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی سرفیس ہے وہ ایون ہو چکا ہے جو بیچ میں رف اور سمودھ مکس ہوا تھا وہ اب سرفیس سارا ایک جیسا دیکھ رہا ہے اپنے مشن پر ڈٹے رہتے ہوئے آپ نے پالش اپلائے کرنی ہے گاڑی پر کوئی بھی پالش ہو سکتی ہے کوزمک پالش لے لیں ویکس لے لیں جو مرضی آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو آپ نے وہ اس کے اوپر رب کرنی ہے اس کو پالش کی طرح آپ لگا لیں تو زیادہ شائن آئے گی اگر آپ مینولی اپلائے کریں گے تو تھوڑی کم شائن آئے گی اور مشکل ہے کہ وہ ریزلٹ مل سکے کیونکہ گاڑی کی اوپر جو ریکوان لگایا گیا اس کے بعد آپ کو پالشنگ کرنی لازمی ہے تو اس کو آپ کسی بھی پالش کے طرح کر سکتے ہیں میرے پاس جو سورل ریموور تھا میں نے وہ اپلائے کیا اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پینٹ تھوڑا سا اور زیادہ شائن دے دیتا ہے اس کے بعد اگر آپ اس کی اوپر پالش لگائیں پالش کو ریموور کرنے کے بعد خوشی کی لائر واپس آجے گی کہ آپ دیکھیں گے سرفس کس طرح سے شائن کر رہا ہے اور آپ کا جس کرائش تھا وہ پوری طرح جا چکا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیشے سے زیادہ شکل صاف میرے بمپر میں نظر آ رہی ہے اور بلکل سمود سرفس ہو چکے کوئی خراش نہیں رہی تو یہ رہا بمپر آفٹر دا پروسس دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف اور یہ تھی اس کی حالت بیفور دا پروسس بہت زیادہ فرق نظر آ رہا ہے تو کچھ اسی طرح ہم دوسری خراش کی طرف چلتے ہیں وہ بھی بمپر کے دوسرے حصے پر لگی ہوئے کافی باریک ہے اس کے بنسبت اتنی گہری نہیں ہے اور اس کو بھی سیم پروسس کی طرح ختم کرتے ہیں سیم ریگ مار کریں گے اس کو پھر وہی پینٹ فیڈ ہوگا اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر پالش لگائیں گے تو واپس پینٹ کی شائن واپس آجے گی اور آپ کو اسی طرح اس کا بھی بیفور اینڈ آفٹر دکھاتا ہوں تو یہ ہو گئی صفائی دوسرے سکرچی دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف ستھرا بمپر نکل آیا ہے پچھلا بمپر ہم نے پوری پہلی سٹور کر لیا ہے اسی طرح باکی گاڑی کے حصے بھی آپ صاف کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا موسیقی